فاتحہ 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 فاتح فاتحہ فاتحہ بات اسلام کو سمجھنا ہے تو پھر آپ کو شہزادی کے وسیرے سے آگے بڑھنا پڑے گا چونکہ شہزادی ہی جو ہیں وہ پیغمبر کے بعد ان کی محارث ہیں کونی کے ذریعے سے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ کون ہیں تو اب پیر بی بی تو میں جو کہہ رہا تھا کہ آج جب ہم اس میمبر کی بات کرتے ہیں تو جو میمبر پیغمبر کا ہے جب ہی ان کے جانشین بارویں جانشین جو پڑھتا ہے خیم میں موجود ہوں جو آری صلی اللہ ہے تو اب وہاں تک جس کو بھی لائے جائے اس انداز سے لائے جائے کہ جو آپ ایک بات بھور کر کے دیکھئے اور سوچئے کافی دیر کر کے کہ شہزادی یہ دو عالم ان کے جو دشمن ہیں بی بی کتا سخت ناراض تھی سم نے متفقہ طور کے اوپر لکھا سم نے متفقہ طور کے اوپر لکھا کیا لکھا کہ بی بی نے بات کا جواب نے دیا ناراض رہی سلام کا جواب نے دیا اور کہا میرے جنازے میں شریف نہ ہو یہ ناراض کی عالم ہے اب جس سے شہزادی ناراض ہے جس سے شہزادی ناراض ہے اس سے ہم راضی ہو جائے کس مسئلہ اتنے بنا پہ راضی ہے بی بی نے منع کیا ناراض تو آج اس قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی قاتل حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ ہے اگر اس کی زراسی بھی رضوط اپنے دل میں رکھی ہوئی زراسی بھی اور آپ جا کے احادیث میں دیکھئے گا ماسومین نے فرمایا ہے کہ ہمارے دشمنوں کے متعلق اگر کوئی اپنے دل میں زراسہ بھی نرمی رکھتا ہے تو وہ سب ہمارے دشمنوں میں سے ہی ہیں یہ ہے مرا اللہ تو ہم کو شہزادی کے جو دشمن ہیں جو ان کے قادر ہیں وہ دیکھیں باتیں الگ ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ موقعے کے احتوار سے ہوتی ہے لیکن اپنے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ چھوڑا ہوتے کریں گے ٹھیک ہے لیکن کم سے کم ہم کو تو ان کو بے نکاب کرنا ہے اور یاد رکھیں جب تک بے نکاب آپ نہیں کریں گے تب تک جو ہے لوگ ان کو اسی طریقے سے سمجھتے رہیں گے جیسے سمجھ رہیں گے کیونکہ جب بی بی کی بات آئے تو اس سے کوئی انکار کرنی سکتا کہ شہزادی رسول کی بیٹی نہیں ہے جب رسول کی بیٹی ہیں تو پھر اب جس نے بھی ان کو عذیت دی اب میں آنکے سامنے ایک آیت قرآن کی پیش کرنا جا رہا ہوں ایک سلوان پردے محمد آلہ دیکھئے قرآن کرنے کے دارے وہ سب سے اور خاص کر ان کو سمجھانے کیلئے تو نہیں کافی ہے وہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے کتاب کافی ہے تو بھی ان کو سمجھائیے آپ لے جا کے بتائیے سورہ احضاب کی آیت بتائیے کہ جس میں واضح طور کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ کو عذیت دی اللہ کے رسول کو عذیت دی اس کے اوپر لانت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ لانت میں دنیا اور آخرت میں لانت بیجنے والوں کے ساتھ ہیں تو ہم آپ قول کر کے بتائیے اب اللہ کہہ رہا ہے پہنمبر فرما رہے ہیں بی بی ناراض ہیں اور ہم دوستی کا ہاتھ لیے آگے بڑھیں میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے ایک بھائی سے اگر کسی کی دشمنی ہو گئی تو دوسرا بھائی بھی نہیں بولتا ہے کہ میرے بھائی سے ان کی لائی چل دی گئی ہے ہے نا کہیں تو ملاج ہے نا آب کا ایک بھائی سے لائی ہو گئی تو انہوں نے کامپنی بولنگ ہاں بھائی سے ان کا جگڑا ہوا ہے تو بھائی اور بھائی میں اتنی اہمیت اور اتنی محبت ہے اور شہزادی کے جو خاتل ہیں ان خاتلوں کی پردہ کوشی کی جائے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ انہی میں بھائی وہ آدمی میں نے جو اتدامے کہیے بلکل پیپانہ آپ کے سامنے کہ اس واہ ممبر کے اوپر اس کو لے کے آئیے کہ جو ممبر پہ آنے کے بعد واقعاً قاتل حضرت زہرہ اور اہل بہت کے دشمنوں پر لعنت کر سکے ایسا نہ ہو کہ وقتی بہت کے لعنت کر دے نیچے اتر کے پھر محبت کرنے لگے کیونکہ شہزادی وہ ہیں جو بلائیت کو پہنچا رہی ہیں جو بلائیت کے جو بلائیت کیا جو بلائیت کو پہنچا رہی ہیں جو بلائیت کے فاظر کے فاظر اس طریقے سے بھئی جب انہوں نے مولائی کائنات کے بیعت کا سوال کیا کہ بیعت کرو تو بیعت اس وقت ہوگی کہ جب وہ بیعت سے خالی ہو کیا بی بی نے یہ نہیں بتلایا کہ تم اٹھارہ دلچ کو بیعت کر چکے ہو لیم نے بھی طالب کی بھئی غدیر میں بیعت کر کیا ہے تو عمالی سے بیعت کیسی لے رہے ہو تم تو خود علیم نے بھی طالب کی بیعت کیے ہوئے لہذا اس منزل کو سمجھنا چاہیے اور یاد رکھئے جب تک آپ ان غاصب حق علی و فاطمہ کو بے نقاب نہیں کریں گے تب تک وہ لوگ یزید کی طرح مثل گالی نہیں بنیں گے آپ دیکھئے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ آئی تھی ان کی سلمان ندری دیکھئے ہوگی بہت سے لوگوں نے دیکھئے ہوگی کیا کہنے گھدیر کے بارے میں کیا کہنے ہے نا گھدیر کے بارے میں وہ کیا سمجھا ہے کیا بھئی وہ ہوا تھا اور اعلان ہوا تھا اور باقاعدہ اس کی باتیں ہوئی تھی اور ایک مولاک ہوا تھا ساری باتیں پھلائی اس کی اقرار کر تو نہیں ہے جب آپ اس کو عام میں اس کو کہتا ہوں آج کے لئے سیاسی لوگ نے سیاسی باتیں جلدی سمجھتے کہ جب تک اس کو آپ زمینی سطح کرنا پہنچائیے گا تب تک وہ بے نقاب نہیں ہوں گے بھائی ابھی وہ وائرل ووڈ ویڈیو انہوں نے باقاعدہ ویڈیو میں کہا جب صدی اللہ کا اقرار کیا تو وہ تو اب جو سمارٹ فون لیا ہوگا اس نے سنے لیا ہوگا جس تک بھی لیا ہوگا زمینی سطح پہ ہم جنتر کو کہا مدھا چلا بھائی جو ہم چودہ سو سال سے کہتے ہیں آ رہے ہیں دیری صحیح کہا دور اب ہم کیونے اس کو عام کرتے ہیں میں نے بھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا اور اس کے اوپر آپ متوجہ نہیں ہوئے آپ متوجہ نہیں ہوئے میں نے کیا جملہ کہا کہ یزید کا کیا محمد ہے آج پوری دنیا بہت سمجھئے گا اس بات کیا آج پوری دنیا یزید کو برا کہہ رہی ہے کیوں کہ سب لوگ موجود تھے گھر والا تھے سب موجود تھے گھر والا تھے نہیں موجود تھے لیکن جب یزید نے ظلم کیا تو اس ظلم کو اتنا پھیلائیا گیا دوسروں تک پہنچایا گیا کہ اب عام جنتہ تک اس کا ظلم پہنچ گیا تو اب اگر کسی جاہل سے بھی کہیے گا کہ اپنے بچے کا نام یزید رکھ لو تو وہ منع کر دے گا کہ بھئیا ہم نہیں رکھیں گے ہم نہیں رکھیں گے دیکھئے بہت سمجھ کے جملہ کہوں گا ہم سمجھیں گے جے گا بھئی کیوں نہیں رکھو گے کیوں نہیں رکھو گے رکھو نا مسلمان کے خلیفہ کا بیٹا ہے جید بن گیا لگو کیسے میں لگو جب آپ نے اس کو بے نقاب کیا اس کے کردار کے ذریعے سے تو بے نقاب ہوا اور ایک جملہ اور چھوٹا صاحب سے کہنا جا رہا بہت توجہ کی جگہ دیکھئے کہ جو یزید کو فالو کرتے ہیں جو یزید کے حمایتی ہیں ان سے کہیے ارے کوئی اپنے بچے کا نام نہیں رکھتا ہے کم سے کم تمہیں رکھ لو بھئی ہوایت کرتے ہو تو رکھ لو اچھا ٹھیک ہے بچے کا نام نہ رکھتے ہو تو کم سے کم ہم اس بھائی کے اوپر اپنے کو حسینی کہتے ہیں ایک دفعہ اپنے کو کہتے ہو ہم یزید ہی ہیں کوئی کہے گا کوئی نہیں کہے گا تو یہ کام ایسا نہیں ہوتا ہے کہ possible نہیں ہے کرنا آپ کو چاہیے اس کو جس کو ہم لوگ کہتے نہیں ہے کہ زمینی اس طر سے تو زمینی اس طر میں آپ کو لانا پڑے گا لائے اور آپ نے باچہ کربلا کو اتنا زبردست طریقے سے پہنچایا اس کے بعد آ جائیے یہ آزار فاتمیہ کتنے سال سے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں چھمیس سال سے کر رہے ہیں شہزادی کو شہادت کب ہوئی تھی شہزادی کی شہادت گیارہ ہیری میں ٹھیک ہے اور چھمیس سال سے کر رہے ہیں اس سے پہلے کہاں تھے آپ لوگ اور چھمیس سال سے پہلے کہاں تھے کہاں بھئی تھی متوجہ نہیں تھے اللہ رحمت نازل کرے آیت اللہ جواد تبریزی پر اللہ تولے عمر دے آگاہ مہید خورہ سانی کو آگاہ شہرازی کو اور ان علماء کو کہ جنہوں نے اتنی تاقید کی اب پبلی کرنے لگی ہیں آپ پہلے لگی ہیں ٹھیک ہے چھمیس سال سے کر رہے ہیں کتنی ہو رہی ہیں سب جگہ ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں میں دیکھیں کم سے ہو رہے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں کے اوپر لازم ہیں میں نے ایک جولہ بھی جو کہا تھا میں نے اس کو دور آیا نہیں ہے کہ آپ لوگ جس طریقے سے لوگ یزید کے نام سے دور بھاگتے ہیں خلیفہ کا بیٹا ہونے کے بعد بھی اسی طریقے سے لوگ خلیفہ سے بھی دور بھاگنے لگیں گے اگر آپ بتا دیجئے گا کہ یہ غاسب حق زہرہ اور علی ہیں جیسے کوئی یزید کا نام رکھنے والا نہیں ہوئے سرین کا بھی کوئی نام رکھنے والا لو صرف آپ کو زبین اس طرح میں کام کرنا دیکھیں یہ تو ہو گیا کیلئے اب آئیے ہر ایک ہر ایک اس سے پوچھئے کہ بھئی پاتھے دھدیر کا ہوا تھا نہیں ہوا یہ ہاں ہوا تھا اور میں اس مشنل میں لکھا ہوں دیکھیں کوئی کام جو ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ممکن نہیں چھوٹی سی بات آپ سے کہنے جانا ہوں بلکل آپ لوگ کے سامنے کی بات ہے جیسے ہمارے ناکنور کے اندر آپ دیکھیں گے ایک مثال دینے جا رہا ہوں کہ اکیس رمضان کا تابوت جو کس کا تابوت ہے دیکھیں یہی بڑا غلط ہے انہوں نے حسن مرزا کہ دیا سمجھ گئے میں نے اچھی لی کہا تھا نا مولا کا تابوت ہے اٹھایا اس آدمی نے تھا جس کا نام تھا حسن مرزا اس آدمی نے کون تھا وہ کوئی بہتشا تھے ایک عام آدمی تھا اس نے تابوت کو اٹھایا تابوت جب اٹھایا خلوص کے ساتھ تو اس کے بعد اس کی مقبولیت بڑی آج وہ تابوت مولا کا نہ کہیں کہ لوگ حسن مرزاہی کا کہہ دیتے ہیں سمجھ گئے تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی کام کے لیے کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتر کی آئیں گے نہ نبی آئیں گے نہ امام آئیں گے اب جو کام ہے وہ ہمیں وہ آپ کو نمٹانا ہے یہ بلکل سمجھ گئے ہم کو اور آپ کو نمٹانا ہے اور میں ایک میسیج دے کے جاؤں گا کیونکہ اب میں پھر سال بھر بات آؤں گا اس لیے میں میسیج دے کے جاؤں گا انجام آپ کو دینا ہوں گا ازار فاتنیاں ہو رہی ہیں اب آپ کیا ہے کہ میں بہت ہی سامنے کی بات کرنے جانا ہوں آپ لوگیں بتائیے کہ غدیر کے واقعے کا سب کیا قرار کر رہے ہیں لیکن اس واقعے کو آپ نہیں پہنچا رہے ہیں سمجھ گئے آپ نہیں پہنچا رہے ہیں کچھ کیسے پہنچا ہوں میں کیوں نہیں پہنچا رہے ہیں میں آپ کے سامنے بھی چھوٹی سی بات کرنے یہ بتائیے کہ میں کسی چیز کی وہ نہیں کر رہا ہوں سب موترہ میں ایدل فطر بڑی موتر آمید ہے نا وہ کہیں دن بناتے ہیں آپ لوگ تین دن یہ کرنے ہیں بخرید وہ حکم اترامید ہے ایک ہفتہ انہا نہیں پہنچا بخرید ایک ہفتہ ان کی گھر میں فریجہ ایک ہفتہ چلتا ہے سلامت باردی محمد اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ دیل ہے اچھا سب سے بڑی اید کامسی ہے آپ لوگوں نے کہا ایدل ردین ہے سب سے بڑی ایدل وہ کہہ دین ہوتی ہے کہہ دین ہوتی ہے ہاں یہ یہ بات بلکل صحیح ہے ایک گھنٹہ آپ ہی لوگوں نے دیکھی ساری باتیں کہیں ہیں اید تین دن ہے بخرید سات دن ہے اور اید غدی جس کو آپ لوگ کہیں سب سے بڑی ہے وہ کتی ایک گھنٹہ بچا کیا کہنے کو بتا چکے ہیں دلتی کس کی ہے بتائیے آپ دلتی کس کی ہے جو سب سے بڑی اید ہے وہ ایک گھنٹہ ملکہ بھی سمجھ گے تو جو سب سے بڑی اید ہے وہ کتی باڑی اور جو چھوٹی جیدے ہیں مہترامیدے ہیں نیکیر مہترامیدے ہیں عید الفطر عیدال قربان مہترامید وہ کتنے دن ایک ایک ہفتہ کام بنا ہے ایس چل لئیے صاحب بخری چل لئیے تو آپ یہ بتائیے کہ اس غدیر کو کیوں نہیں اور جب تک غدیر کی طرف متوجہ نہیں کریں گے تب تک جھوٹا اور سچا پتا نہیں چلے گا اے ہاں بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ بہت تب جیدی جب تک چھوٹو ایسی چھٹکیاں لے کریں تو تب تک پتا نہیں چلے گا تو آپ کو کرنا ہے نا بھائی آپ کو کرنا ہے جب آپ کی ذکر مداری تو کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھئے ہر چیز ہر چیز اوپر سے اللہ میاں لنکے پرچا آپ کے پاس ان کے پاس ان کے پاس نہیں بھیجی گیا ٹھیک ہے کہ سب کی وہاں پرچیاں آ رہی ہیں کہ آپ یہ کیجئے کی پروردگار کی طرف سے ایسے انتظامات ہو گئے ہیں کہ وہ انتظامات کو اپنے اس اوپر والا فلور جو نہیں آتا کہ جو آپ کا فلور ہے نا اس کو جس کو ہر جگہ یوز کرتے ہیں دین میں بھی تھوڑا سا یوز کر لیا کیجئے سمجھئے تو جب اس کو دین میں یوز کریے گا تو آپ کو بات سامنے نظر آئے گی سمجھئے یہ بتائیے غدیر کا واقعہ پہلے ہوا تھا یا موبائلہ کا واقعہ ہمیں پہلے کون سب واقعہ ہوا تھا موبائلہ ہوا تھا موبائلہ کا واقعہ پہلے ہوا تھا غدیر کا واقعہ جو اتس ہجری میں آخر میں ہوا دیکھ پہلے کس کی آتی ہے غدیر کی آتی ہے موبائلہ میں کیا ہوا تھا موبائلہ میں کیا ہوا تھا موبائلہ میں وہ جھوٹوں پر لعلتوں میں دوسرے جملے استعمال کروں گا وہ لوگ جو شوقین تھے کہ ہم چہدر کے ہیچے ہیں آئے ہیں جنہوں نے کہا نا کہ چہدر کے نیچے ہیں گھر والے نہیں گھر والی بھی ہیں گھر والی بھی ہیں تو ان کو بے نکاب کرنے کے لیے موبائلہ کے موقع پر میدان میں نکنوایا گیا اب جملہ آپ کے مزاج کے مطابق کہتے ہیں اب جلوس میں کون کون ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ سب لوگ مل گیا جس کو تم چہدر میں داخل کرنا چاہتے ہو ہم منظور کر لیں گے لیکن اس جلوس میں بھی تو دکھ رہا ہوں لیکن جلوس میں کوئی نظر نہیں آیا وہاں صرف محمد علی فاطمہ حسن حسین نظر آ رہے سمات محمد علیہ وآمہ اگر چہدری کے اندر کا معاملہ پسا رہتا تو یہ کنفیوزن چلتا رہتا کہ بھئی ہو سکتا وہ بھی ہو وہ بھی ہوں لیکن قدرت نے کہا کم سے کم انتنا تو تمہارے لئے آسانی کر دیں کہ جب چادر کے باہر موباہلے کا بیدان میں دکھا دیں گے تو اب سمجھ جانا کہ جو موباہلے کے بیدان میں آئے وہی وہ ہے کہ جو بیادے پیلنبر وارث دین ہے اب دیکھیں تو موباہلے کا بات دیا پہلے ہوا تھا ڈیٹ اس کی باد میں ہے لدیر کا بات دیا پہلے ہوا تھا باد میں ہوا تھا ڈیٹ اس کی پہلے ہے پہلے ہوا تھا ڈیٹ پہلے ہے اب اکٹھارہ آئے اب آپ جوڑ لیجے اکٹھارہ سے اکٹھارہ سے آپ جوڑنا شروع کیجئے اکٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس کہتے لو ہے ایک عید کم ہے اٹھارہ کو دوسری عید کم ہے عید موباہلہ تو اللہ کی طرف سے گویا ہے آپ کے لئے اشارہ ہے کہ تم عید غدیر پورے ایک ہفتہ کیوں ملاتے ہفتہ ملاتے ہفتہ ملاتے کے عنوان سے کیونکہ دو عیدوں کو ملاتے دیا گیا اب جملہ کہیں گے جاروں یہاں اعلان ملاتے ہوا تھا مباہلے میں تصدیق ملاتے ہیں مباہلے میں تصدیق ملاتے ہوا تھا روزے کمپلیٹ ہوئے عید کیوں ملاتے ہیں عید الفتر روزے کمپلیٹ ہو گئے عید ہو گئی حج کمپلیٹ ہو گیا عید ہو گئی تو دین کمپلیٹ ہوا اور گیا آپ نے بھائی یاد رکھو مسلمانوں کو بتائیے دینے سے سیدھا کے لائیے کہیے دیکھو روزے تیس مکمل کیا تو تین دن کی ہے آج مکمل کیا تو تین دن کی ہے جب اللہ کا دین کمپل ہوا تصادیم کیا آج مباہلہ آج مباہلہ بھائی یاد رکھو بھائی یاد رکھو بھائی یاد رکھو بھائی یاد رکھو مباہلہ اور اس سال ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ جہاں بھی جاؤں گا ہفتہِ ولایت کی بات کر کیا ہوں گا میری جیمتی ہے بھائی یاد رکھو جیسے بھائی یاد رکھو یہ نہیں کہی آپ نے نہیں کبھا عمرہ جب ہفتہِ ولایت بنایا کہ نو دن میں پیل ہوگی تم جے چھوٹے چھوٹے نہیں کہتے چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں دھیرے دھیرے سٹارٹنگ لییجئے سٹارٹ لیجئے پروگرام ہوں کہ ہمہ کیا ہے ہفتہِ ولایت چھوٹے ہفتہ необход کیا ہے بتا ہی رہے ہفتہِ ولایت کیا ہے کہا بھئی ایک ہفتہ عید کا ہے کہا کیسے ایک ہفتہ عید کا ہے کہا دیکھو وہاں پر اعلان ملایت ہوا تھا یہاں پر تصدیر کے ملایت ہو گئی دکھا دیا کے علاقے اس لئے یہ کمتہ ہے کہا مسلمانوں ہمارے ساتھ ملکے عید مناؤ اللہ کا دین مکمل ہوا پہلے دین مکمل بتائیے گا اس کے بعد جب دین مکمل سمجھا لیجے گا تب بتائیے گا کہ کیا ہوا تھا جو دین مکمل سلام آپ کو ملکم بھائی اللہ کا دین مکمل بھائی سلام آپ کو ملکم بھائی اللہ کا دین مکمل بھائی اید ایک بھائی اید ادھا دین اید ایک بھائی سمجھ گئے اب ایک جمعہ کہنے جانا ہوں اید منانے والوں میں سمجھ گئے اید اے بخرید آپ دیکھئے مانا صاحب بخرید مناؤں ہیں 35 لاکھ حاجی پہنچے ہے نا 30 لاکھ حاجی پہنچے اس میں کتنے حاجی ہوتی کتنے سمجھ گلہ روٹے ہیں سب کو مالکہ کوئی جب کوئی تو بات آئیں گے ہے نا تو بتائیے ایک کہہ رکھ کے ہوئے کہہ رکھ کے ہوئے ایک جملہ آپ سے کہوں گا ابھی سمجھ لیجے گا بس بھائی بات خطان ہوئے دیکھئے بخرید اور اید وہ بیس کہہ رہے دمالہ بھی منا لیتا ہے اور بائیس کہہ رہے دمالہ بھی منا لیتا ہے لیکن جو غدیر کی ایدے وہ چونووویس کہہ رہے دمالہ اب دوسرا جملہ کہنے جہاں ہو دیکھئے اید مسلمان بھی بناتا ہے منافق بھی بناتا ہے مومن بھی بناتا ہے غدیر بخرید وہ بھی بخرید اور اید دونوں مسلمان بھی بناتے ہیں منافق بھی بناتے ہیں مومن بھی بناتے ہیں لیکن غدیر کی اید صرف مومن بناے گا جو حتی ہے محمد والے محمد صلو محمد صلو محمد والے جو حتی ہے غدیر کی صرف مومن چارویس کئرٹ والا جس کا ذرا سبی ملاوٹ ہے وہ نہیں منایا گئی فیمانہ ہے اس لیے میں کہنا ہیDE کہ ہفتے ویلائیت کو دونوں یدوں کو ملا دیجئے دونوں یدوں کو ملا دیجئے اور پورا ایک ہفتہ جب اس کو آپ پھیلائیے گا تو پتہ چلے گا تو کس نے دنڈی ماری کس نے بھاجی ماری تو دیرے سے بتائیے گا کہ بھائیہ اب اجملا میں نہیں دو رہا ہوں جو پہلے کہہ چکا ہوں تب پتہ چلے گا کہ اب تک تم جس کو سچا کر کے آ رہے تھے کہیں گے اللہ حبہ وہ سب سے ملا شکلتا ہے تو ہماری ڈیوٹی ہے تو جب تک ہم اور دیکھیں یہ بات آپ سے کہہ دیتا ہوں وہی جو میں نے محرم میں کہتا ہے جب تک آپ نے ازاداری کو بھیلائی نہیں تب تک وہ یزید نہیں پایا دنیا کو اور اسی طریقے سے جب تک آپ لوگ ہی دیر ندیر کو بھیلائیے گا نہیں تب تک آپ کو غاصبِ حقِ امیر المرمین ملے گا نہیں اس کو اگر آپ کو دینا ہے جن تک دو اور پھر جب آپ اس کو لائیے گا تو پتہ چلے گا آج آپ دیکھیں یہ باتیں آگئی ہیں چکچا میں آ رہی ہیں اور چھوٹی سے ایک بات کہنے جانا ایک بات یہا ہے اللہ جانے کہاں تک کیا آئیے اور بھارال ایک نسال کے پوٹ کو پڑا آپ اس کو لے لیے گا آپ کے آنا سہی تو آنکھ میں مسجد میں ملشاہ نماز پڑھاتے ہیں ہے نا یہ بتائیے اگر ان کی بیٹی آپ کے پاس آئے کچھ کہے تو مانیے گا ہے یا نہیں مانیے گا ہے سب بردان یہ آئے جلدی جلدی مانیے ہے کیوں ملشاہ کی بیٹی ہے ہے نا بس یہی کہہ دیا تھا کسی نے کہا تھا اگر توری مولوی کی بیٹی آ جائے تو ہر مسلمان مان لے گا اور جب نبی کی بیٹی دربار میں آئی تو تم کہتے ہو گواہ جائے گی آؤں ہے تب پتہ چلے گا اسلام کا خواہ ہے بھئی ہر عام مسلمان مولوی کی بیٹی کا احترام کر رہا ہے لیکن جب نبی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو جو شہزادی نے کہا نا کہ فیدک بابا ہم کو دیکھ رہی تو اس تحریر کو گھمایا کیا کہ یہ رسول نے بھی کھا ہے آزادار ہوں ذرا تصور کر کے بتاؤ بی بی پر کیا گزری ہوگی شہزادی دعانا پر کیا گزری ہوگی بہت بڑی مسئیبت نہیں ہوگی دروازہ گرنا سمجھ کے ساری لیکن ان سب سے بڑی مسئیبت تو میرے سیان سے یہ ہوگی کہ جب رسول کا کلمہ بابا کا کلمہ پڑھنے والے بیٹے ہیں اور رسول کی بیٹی جس بیٹی کو دیکھ کے رسالت اٹھتی تھی وہ دربار میں کھڑے ہوئی ہے اور ان کلمہ پڑھنے والوں کے دامنے کہتی ہے یہ میری میرا حاضرہ میرے بابا مجھ کو دے گئے یہی میری بی بی کے لیے سب سے بڑا غم تھا اللہ تعالیٰ انہیں امام مظلوم کیا شہداد یہ تو علم کے گزری ہوگی ایسے الفاظ روایات میں ملتے ہیں کہ جس کو میں اپنی زبان پر لانی سکتا میں زبان پر نہیں لان سکتا ایک جملہ امام حسن کا امام حسن کا ایک جملہ امام حسن میں ایک زاکر کہے کہ تمہیں مسائب پڑھو مجھ نے امام حسن کی مسائب پڑھ دی یہ ساری امام حسن کی مسئبت پڑھ دی اس کے بعد وہ کہتا تمہیں نے یہ اصل مسئبت پڑھ ہی نہیں اصل مسئبت نہیں پڑھ دی تو پھر زاکر کہا میں نے ساری مسئبت آپ کی پڑھ دی مولا کیوں آپ کی مسئبت آپ کی بچی رہ گئی تو امام فرماتے ہیں میرے لیے سب سے بڑی مسئبت کیا ہوگتا جب میں نے اپنی ماں پہ جلتا ہوا دروازہ دیکھتا ہے ازادارو کو ہی بیٹھا رہا اپنے ماں کے اوپس جلتا ہوا دروازہ دیکھتا ہے کیا حالب وہاں اے ازادارو ارہ تم ہمیں اچھا مجلس کرنے بی بی کو ان کے لال کا پرسا دیتے ہو ارہ یہ مجلسیں وہ ہیں کہ جب پی پی کے جب میں ملتد ہوتی ہے اور یہاں اور کی اولاد کو پرسا دیا جاتا کہ مولا امام احسر اپنی ماں کا پرسا دیجے شہزادی سے ایمام احسر پرسا دیجے امام احسر پرسا دیجے اے امام احسر پرسا دیجے جزاکم اللہ خیر الجزاکم عددارہ نعم آمد بہت مسیبت کا بہت بنتی کی مسیبت کو کیسے بیان کریں عددارو دو چار جملے ہیں میں بہت ہی حلکہ کر کے پڑھوں گا میں وہ جملے زبان پر نہیں لاسکتا میں نے آپ سے کہا جو جملے لکھے ہوئے ہیں وہ نہیں لاسکتا ہماری عقیدہ لی کا حوالہ کالے گا کہ ان جملوں کو زبان پر لکھے ہیں جب دروازہ چل کی گھرا اور لوگ داخل ہوئے لوگ داخل ہوئے تو ایک ملون تھا اس نے کسی کی حمد نہیں کی کہ دروازے پر آ جاتے ہیں اندر مولا ہے کسی کی حصیتی دروازے کا تھا ایک ملون وہاں بیٹھا تھا میں نے رسول کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ علی دیکھو دلوار نہ اٹھانا علی دلوار نہیں اٹھائیں گے چلو سب لوگ آگے لے کے اور لگے لے کے سمجھ گئے وہ سب کو لے کیا ہے اور لائے کے بعد اس میں آگے لگے دروازہ گیا مولا کے کہنار تلوار نہیں تھا تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم تم سے کہتے نہیں تھے کہ علی دلوار نہیں اٹھائی رسول نے ان سے بیٹھا لیا ہے دیکھو تلوار نہیں گئے تب اس کے بعد گلے میں مولا کے رسی کا بندہ آ گیا گلے میں مولا کے رسی کا بندہ اطلاق دو چبلے ہیں جو پیری بیٹی بیٹی اسی بند کے اوپر ہیں پت جیسا ہی مولا کے گلے میں رسی کا بندہ گیا تو اس کے بعد مولا کھلے جا لے گے شہزادی نے دامن کو پکڑ لیا جب شہزادی نے دامن کو پکڑا چھوڑنا رہی تھی ایک ملون نے تلوار کے لیے آپ سے بی بی کے ہاتھ پہ مالا بی بی کے ہاتھ پہ آزاد آلو مولا نے جب یہ برسر لے گا اچھا لوں سے ان نے لے گا گھانا ہوا ہوگا جب دنجا ہوا درواتہ گیرا تو بابا کو پکڑا رہا بابا کو پکڑا اور اس کے بعد کنیس کو پکڑا اور اس کے بعد تیسرا جملہ تھا جب آپ نے بی بی نے امام زمانہ کو متوجہ کیا تھا میرا دل تو یہی کہتا ہو گا کہ شہدی سیلی اپنے اس آخری بیٹے کو بھی متوجہ کر لیا تھا کہ میرے اللہ تم ہی بدلان ہوگے تم ہی اماری صحبہ رہے ذرائل بظالم کا بدلان لے لینا کہ ظالم ہونے کیسے جزاکم اللہ و قیل جزا جب شہزادی دوالہ اس طریقے سے شہزادی دوالہ اس طریقے سے شہزادی دوالہ کو عزیت دی گئی اور مولا کائنات کو لے جانے لگے تو اس کے بعد بی بی نے کہا اب اللہ حسن کو چھوڑ دو ورنہ ہم اپنے بالوں کو پریشان کر دیں گے عزیت داروں جیسے یہ جملہ صلاح ایک دفعہ مدینے میں قیامت سے برپا ہو گئی قیامت سے برپا ہو گئی جو طرح حسول بالوں کو پریشان کرے اللہ حسول قیامت برپا ہو گئی مسجد نمہ کی دیواریں بلد ہو گئی عزیت داروں شہزادی نے بددعا کے لیے جیسے ارادہ کرایا مولا نے کہا اے شہزادی اے برپا رسول آپ بددعا نہ کیجئے عزیت دارہ نیمہ مظلوم بس اے شہزادی کا ظلم شہزادی کے لیے جو پر ظلم جو شروع ہوا اس کے بعد بی بی کو رونے تک رکھ جائے اور کتنے دن زندہ رہی کتنے دن زندہ رہی اب یہ مکمل ہم نہیں بتا سکتے ہیں لیکن بہت دن تک رہی ایک دو تھی جملے کہیں دیکھوں تم لوگ دیکھے ہوگے اسپتال میں اور کمی مشاہدہ بھی اگر کسی کے ہاتھ کی ہٹی ٹوٹیاں دکا کرتے ہیں اس کی ہٹی کو باند دیتے ہیں ہاتھ ہلے نہیں ہاتھ ہلے کا تکریف ہوئی پہر کی ہٹی ٹوٹ جائے تو پہر میں بیٹ سے باند دیا میں کہاں کہیں تو ہٹی ہٹی ہلے نہیں کیونکہ جب ذرا سی ہٹی 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 ہے جو ہٹی 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 ہے نا تو بڑے تکریف ہوتی ہے اللہ اللہ Palmer سمجھ گئے اب تصور کرو کہ بی بی کا پہلو شکستہ چار پسیئے میں توڑتے ہوں گے اور جب جب ساس لیتی ہوگی ہٹی آئیتی ہوگی جزاکم اللہ حبیر الجزا اس کا شکوہ مولا سے بھی نہیں کیا مولا سے بھی نہیں کیا کہ اب آنستان میرا پہلو شکستہ ہے یہی تو سبق تھا کہ جب مولای کائنات غصل فرما رہے تھے غصل دے رہے تھے تو آپ نے ایک دفعہ صدای تغبیر ملند کی جب شریک حیات دنیا سے گزر گئی بیوی کی ریند ہو گئی اور مسیحت کے مطابق مولا غصل دے رہے تھے تو اس کے بعد آپ نے کیا تغبیر بلند کی صدای تغبیر جنب سلمان بے قراری کے عالم میں تہل لہے باہر جیسے ہی مولا نکل کیا ہے کہ یا علی آپ نے صدای تغبیر ایسی بلند کی کیا قیامت آگئی کیا ہوا پر جیسے یہ جمعہ سلمان نے کہا ایک دفعہ میرے مولا نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم بنت رسول کا پہلو شکستہ تھا لیکن بنت رسول نے ہم سے شکر تک نہ کیا یہ میں نے دیکھا کہ پہلو شکستہ ہے حسنی حکومتی ہوئی ہے مولا پر کیا گزری مولا پر کیا حالت تاریح ہوئے اس لیے تو میرے مولا نے فرمایا ریجر بلند کہ صبر مجھ سے کہتا ہے کتنا صبر کرنا ہوگی امتحان کی منزل تھی کہ جب صبر گیا صبر کر صبر کرنا دشوار ہویا بس مجلس کو میں نے ختم کر دیا مجلس مکمل ہو گئی پر صدیر دیئے گا آئے آنے کے بعد شہزادیہ تو عالم کا جنادہ رکھا گیا اس کے بعد بلایا گیا سب سے پہلے امام حسن کو بلایا کہ بیٹا حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو ماں کا آخری دیدار ہوا اس کے بعد جناب زینہ جناب عمی قرزوم جب امام حسین نہیں آئے تو مولا نے کہا حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو مولا نے کہا ہم نہیں آئیں صاحب خومی جن کی مفاتیہ آپ لوگ پڑھتے انہوں نے لکھا امام حسین نے منا کر دیا کہ بابا ہم نہیں آئیں گے ایک دفعہ امام کی طرف مقاطب ہوئے کہ امام جب بھلاتی تھی تو میں آگا تھا چھوٹا بیٹا تھا تو مولیس خطب ہو گئی کہ امام جب تک تک بھلاؤ گئی تمہارا حسین نہیں آئے گا بس وہ لکھتے ایک دوم بندے کفل پوٹے ہاتھوں تو بھیرا دیا وہ صحیح کو سیلے سے لگا دیا ارے تیامت کا رو رہا تھا میں کہا ہم نہیں آخر مولیس میں نے مکمل کر دی مولیس مکمل کر دی مولیس مکمل ہو گئی ایک جملہ بچا ہے اگر احساس کر پاؤ تو بھول لینا اس ماں اور بیٹے کی غربت کے اوپر رو لینا ایک جملہ بچا ہے تم نے دیکھا نا ماں کتا چاہتی تھی بیٹے تو جب کہا تو بندے کفن دو دیئے تھے ہاتھوں کو بھیلا دیا اب ایک جملہ ہم کہہ سکتے ہیں نا ہم نے پڑھا نہیں کہہ سکتے ہیں نی جملہ بس یہی تو وجہ تھی کہ جب ماں نے اپنے بیٹے کو مدینہ سے جانتا ہوا دے گا تب امہ برقرار ہو گئی تب حسین کا امہ جارے خدا ہو گئی تو جانے والے باہا اپنی ثمر کو چھوڑ دیتی ہے اے من الار حسین آگے آگے دوچھے پیچھے پیچھے اتواری باہا ہاہے ان مینہ حسین ہاہے ان مینہ حسین ہاہے ان مینہ حسین اللہمہ ان کی کوئی دیئے ہمیں کی بحمد ہمیں کی بحمد ہمیں کی سمichaam ہمیں کی اتواری cite پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرماؤں پروردگار ہمارے آسوہ ہمارے شہزادی میں جا کائنات فرماؤں پروردگار ہمارے قلوب کو مبدتے آل محمد سے منور کر دے پروردگار ہم کو توفیق عطا فرماؤں کہ ہم حق اہل ویت عدا کر سکیں پروردگار اس مجلس کے مجالس کے منقف کرنے والے جو نیک مقاسد میں کامیابی عطا فرماؤں پروردگار ہمارے جو قرون اپا چلی جلسے جب دنیا سے قدم ہو جائے جو بیمار ان کو شفاق کامل و آجی عطا فرماؤں پروردگار ہمارے جو علماء و ماراجے ہیں ان کی حفاظت فرماؤں پروردگار ہمارے زمانہ کے ظہور میں کاجیل فرماؤں ہم ان کے عوان و انسان میں شمار فرماؤں موسیقی